اور ابھی جو ڈی لیمیٹیشن کمیشن کی ریپورٹ آئی یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے اس میں بھی کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح جمعہ کشمیر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے اگر آپ دیکھیں گے دوہزار انیس کے بعد جس طرح سے انہوں نے یہاں کی لوگوں کو ایکنومکلی پولٹیکلی اور سوشلی ہر حساب سے کوشش کی جاری ہے کہ اٹیک کیا جاتا ہے پہلے ہی ہمارے جو ریاست کے اس کے ٹکڑے کر دئیے گئے اس طرح سے اس کو ڈس ایم پاور کیا گیا ہے اس کے بعد جو ہمارے رائٹس تھے جو ہمارے حقوق تھے جو ہمارے پاورز تھے ان کو ختم کیا گیا ہے سرکار میں نوکریاں دینے کے بجائے ان کو نکالا جاتا ہے اور حالی میں آپ نے دیکھا بھی ایک آرڈر بھی پاس ہوا کہ دوہزار انیس سے پہلے جتنی بھی پوسٹیں ریفر کی گئی تھی پابلک سبس کمیشن کو ایس ایس آر وی کو وہ بھی ڈراؤ کی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے دوہزار انیس سے پہلے جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ صرف جمہو کشمیر کے باشن دے تھے اور اب جب آپ اس کو دوبارہ ریفر کریں گے تو نیچنل سی بات ہے اس میں باہر کے لوگ پورے ملک کے لوگ اپلائی کریں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے جمہو کشمیر کے جو جوان ہیں وہ سفر کریں گے اس ڈی لیمٹیشن میں بی جے پی پارٹی کے سوا سب کا جو ہے بیڑا گھر کر دیا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کانوشنسیز کو بھئی اگر آپ کو راجوری پونچ آپ کو پسند نہیں ہے آپ اپنی کانوشنسی الگ بنانا چاہتے ہیں تو راجوری پونچ انتظار کر لیجے دوہزار چھویس میں راجوری پونچ کو الگ پارلیمنٹی سیخ دے دیجے چناب ویلی کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں ان کو الگ پارلیمنٹ سیخ دے دیجے دوہزار چھویس میں تو ڈی لیمٹیشن ہونا ہی ہونا ہے اور یہ دور دراز کی علاقے ان کی اپنی پارلیمنٹ سیٹس ہونی چاہیے ابھی دیکھئے ڈی لیمٹیشن یہاں کیا ہے انہوں نے کسی کا علاقہ کسی کے ساتھ ملایا ہے کوئی نمبرز نہیں ہے کہیں جگہ کانوشنسی ہے جہاں ایک لاکھ ووٹ ہے کہیں جگہ کانوشنسی ہے جہاں ونی دو لاکھ ووٹ ہے تو کوئی انہوں نے طریقہ نہیں اپنے اب یہ ملک کے اندر بھی اس کو ریپیٹ کریں گے کہ ہماری جماعت یہ جو کر رہے ہیں یہ جو جمعہ کشمیر میں یہ تباہی کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے ہم اس کو ریزسٹ کریں گے ہم اس کی مضامت کریں گے ہم جو ہم سے بن پڑے گا ہم ریزسٹ کریں گے ہم جمعہ کشمیر کا یہ جو اس کو پولیٹیکل مسئلہ چھوڑ کے ایک مذہبی مسئلہ بنانا چاہتے ہیں ہم اس کی مضامت کریں گے